اسلام علیکم ویئرز کیسے ہیں ہم سب امید آپ سب حیرز سے ہوں گے ویڈیو میں بہت ہی مزدار اور بہت ایسی سی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں گاجر کی کھیر بنانے کی ونٹر سیزن ہے اور فریش کیرٹس آگئی ہیں فریش گاجر آپ کو مل سکتی ہے اور آپ بہت آسانی سے اس کھیر کو گھر میں بنا سکتے ہیں بہت ہی مزدار یہ کھیر بنتی ہے تو یہاں میں نے لی تھی گاجر میں نے آدھا کلوں کے قریب گاجر لیے اور اس کو میں نے اس طرح سے گریٹ کر دیا ہے آپ اس کو بہت چھوٹا چھوٹا سا قدر کا شپی کر سکتے ہیں لیکن میں نے بعد میں اس کو بلینڈ کرنا تھا اسی لئے میں نے اس کو اسی طرح سے ایڈ کر دیا تھا ایک لیٹر میں نے دودھ لیا ہے اس کو آپ نے بس گرم کرنا ہے دودھ میں نے پہلے سے بوائل کیا ہوا تھا تو ہلکا سا جب یہ گرم ہونا شروع ہے تو اس میں میں نے ڈال دیا جی کیرٹس اور اس کے بعد ساتھ میں نے نا میں نے دو سے تین چما جو کھانا کھانے کے چما جاتے ہیں وہ میں نے بگو کر رکھے تھے چاول تو وہ تھوڑے سے سوک ہو چکے تھے آپ یہاں پہ تیکھ سکتے ہیں تو آپ اس کو کرش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں میں اس کو اس اچھا ڈال رہے ہوں کہ میں نے بعد میں ان کو بلینڈ کرنا ہے تو چاول بھی میں نے اسی پوائنٹ میں ایڈ کر دیا ہے اب اس کو لو ڈی میڈیم فلیم پہ اپنے پکانا ہے اس میں نے گاجر بھی ٹویے ہو جائے گے آپ اگر چاول کا بھی چورا بنا کے ڈالتے ہیں اس کو میش کر کے اور گاجر کو بھی بہت پتلا پتلا سا میش کر کے ڈالیں گے تو آپ کو دوبارہ بلینڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھا سا یہ ہو چکا تھا گل چکی تھی تو میں نے ان کو بلینڈ کیا بہت اپنے پیس نہیں بنانا ہے بلکل اس طرح سے اس کا سٹرکچر رکھنا ہے یہاں پہ میں نے اس کو بلینڈ کر لیا تھا بلکل یہ ریڈی ہو چکی تھی یہاں پہ میں نے پھر اس میں ڈال دیا جی ڈرائی ملک میں پس ایوری ڈی کا تھا تو میں نے اس میں 3 سے 4 چمچ بھر بھر کے اس میں ڈال دیا ہے خویا بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ کنڈینس ملک بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوائس ہے اچھا میتھا بھی اس میں میں نہیں ڈالا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈال سکتے ہیں میں اس کو سٹیویا سے بنا رہی ہوں اگر آپ کو ایک لٹر کے حساب سے بنانا ہے تو آپ کیا آلموس اس میں ایک جو تھائی کپ یا اس سے تھوڑا سا زیادہ اس میں میٹھا جائے گا تو یہاں پہ میں نے کشمش بھگو کے رکھے ہوئے تھے آلموس دو چمچ کی قریب اس کو میں نے اچھے طرح سے واش کر کے رکھا تھا اس کو بھی میں ایزا سویٹنر ڈال رہی ہوں اس لئے میں نے تھوڑے دیر پہلے ڈال دیا ہے تو اس میں میں نے کشمش ڈال دیا ہے دو ڈال دیا ہے اور میٹھے میں میں اس میں سٹیویا ڈالوں گی بہت تھوڑا سا سٹیویا ڈالتا ہے تو میں نے اس میں میٹھے میں وہ بھی ایڈ کر دیا تھا اور اس کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی تو گاجر کی کھیر میری ریڈی ہو چکی ہے چینی کا کانٹینٹ میں نے آپ کو بتا دیا اگر آپ شگر سے بنا رہے ہیں تو آپ نے کتنا ڈالنا ہے اور اگر آپ کنڈینس ملک ڈال رہے ہیں تو آپ اس کو پہلے چک کے اس کے بعد پھر اس میں میٹھے ایڈ کیجئے گا کیونکہ کنڈینس ملک میں بھی پہلے سے شگر ایڈ کی بھی ہوتی ہے تو وہ جہ پھینے آپ کو کم میٹھا اس میں پھر ڈالنا بڑے گا بس آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ جو دودھ ہم نے اس میں ڈالا ہے اس کی کوئی لمس وغیر نہ بنے اور اس کو آپ نے آل موسٹ فائیف منٹس کے لیے اور آپ پکائیں گے تو سب چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں گی اور شگر کا بھی سارا ٹیسٹ اس میں آ جائے گا اور آپ کی کھی ریڈی ہو جائے گی اور یہ دیکھیں جی مزیدار سی گاجر کی کھی ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی مزیدار یہ بنتی ہے اور بہت ہ ایزی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ملکل کھائے کے دور سے اور سارے انگریڈنٹس آپ کے گھر میں موجود ہوتے ہیں تھوڑی سی آپ اس کی گارنیشنگ کر لیں تو آپ اس کو کسی بھی دعوت میں بنا سکتے ہیں اور ویسی بھی بچوں کو بھی دے سکتے ہیں بہت ہیلڈی ریسپی بنتی ہے اور ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو ضرور پسند آئی گی ونٹر سپیشل ریسپی ہے تو موسمی گاجروں کے ساتھ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تینکیس سمارچ فور و موسیقی